ٹوٹ گئے زین نبی مزتر کے سہارے آہو شنو میں سجاد کے گھر جلگل سارے میں آخری روحظہ کے لئے آئی ہوں بھائیا میں آخری روحظہ کے لئے آئی ہوں بھائیا غازی کو بکارو ہمیں مہامل سے اتارے غازی کو بکارو ہمیں مہامل سے اتارے آہو شنو میں سجاد کے گھر جل گئے سارے سب ٹوٹ گئے زین نبی مزتر کے سہارے سب ٹوٹ گئے زین نبی مزتر کے سہارے آہو شنو میں سجاد کے گھر جل گئے سارے آہو شنو میں سجاد کے سہارے آہو شنو میں سجاد کے سہارے بروز ہفتہ رات دس بجے علامت حقی مہدوی صاحب ازا خانہ زہرات تھرٹی کے موٹر ٹاؤن میں خطاب فرمائیں گے آپ سب حضرات سے شرکت کی انتماس ہے برمحمد وعالم محمد سالوات اللہ خواتین و حضرات آج کی شب شہادت غیرت بنی حاشم کی ہے اور آج کی مجلس زیر احتمام مرزا عطا تحسین اور ان کے پسران کے زیر احتمام ہے دعا ہے خانک کونین ان کی والدہ محترمہ کو صحت تندستی اور زندگی عطا فرمائے جتنے بھی مریض ہیں کسی مرض میں مبتلا ہیں اس امام کی غیرت کا واسطہ جتنے ساری بیماریاں اپنے گلے میں لے لی امت کو شفا دے لی انشاءاللہ ستائیس محرم سات وجہ شام پانت سو چودہ نسٹر بلاک علامہ اکبال ٹاؤن میں مرزا برادران کے زیر احتمام مجلس اعزاز سے علامہ کرامت عباس حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے اور مرزا عطا تحسین اور ان کے پسران کے زیر احتمام چار پانت چھے سور مسجد و امام بارگا صاحب الزمان اسلام پورا میں سیروزہ مجالس ہوں گی جس سے سرکار علامہ امجد رضا جہری صاحب خطاب فرمائیں گے آپ سے اعتماد سیند میں بھی شامل فرمائیں قبلہ ابھی ابھی گلشن زہرہ میں پورا سوہ گھنٹہ پڑ کے آئے ہیں دعا فرمائیں ایسی ہستی کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پہ قائم رہے اور ان کو امام زامن کے حوالے کرتے ہیں خالق ان کو نظر بس سے محفوظ فرمائے فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا بچے نے غازی کا چھوڑا ہے وہ جہاں سے آگا جان وہاں سے آپ کی اجازت صرف چار لائنیں سنانی ہے پھر آپ کو ممبر فوراں حوالے کر دینا ہے مالک آپ کو صحت تندرستی اور زندگی عطا فرما فرش پہ رہ کے بہت خوبصورت انداز میں ڈیوٹی دیتے رہے ہم سے بھی بڑھ جائے اور دو قدم مالک آپ کو اس زبان میں تاثیر عطا فرما بچے ہیں سیکھتے ہیں ہم سے خالق ان کی زندگی یہ درات فرما اور احترام بھی کرتے ہیں فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا شیخ صاحب بڑی توجہ فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا میری قسمت میں تھا عباس کا نوپر فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا کیا سن رہے ہو فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا میری قسمت میں تھا عباس کا میری قسمت میں تھا عباس اور یہ سوچ کہ ہم چھت پہ سجاتے ہیں عباس یہ سوچ کہ ہم چھت پہ سجاتے ہیں علم یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے کسی ہاتھ کا سلام آپ سے دار لینی میں آپ سے دار لینی ابھی سلام اللہ سلام اللہ سخی کے ذکر وفا میں توا سکا تو نہیں لگتا ہے تھک گئے ہو ہم سے زیادہ نہیں تھکے سخی کے ذکر وفا میں میرے ساتھ نراض تو بولنی رہے ہیں میرے ساتھ کہاں بول رہے ہو میں ہی بول رہا ہوں سخی کے ذکر وفا میں دعا سکا تو نہیں سخی کے ذکر وفا میں دعا سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے پوچھ تو بے وفا تو نہیں پوری طاقت کے ساتھ پھر اپنے آپ سے پوچھ تو بے وفا تو نہیں صدا یہ آتی ہے بادشاہ کے پنجے سے صدا یہ آتی ہے بادشاہ کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر دکا ہے ہمارا 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 ہمار یہ تمہیں نظر کر رہا ہے القما عباس کے چلو کا اندازہ نہ کر القما عباس کے چلو کا اندازہ نہ کر کیوں تجھ میں پانی ہی نہیں تجھ میں پانی ہی نہیں چلو تو گہرا اور شیر نے القما کے پہرداروں سے کہا شیر نے القما کے پہرداروں سے کہا شیر نے القما کے پہرداروں سے کہا ارے اس پہ قبضہ ہو چکا اب اگر کیا سننے کے عادی اس پہ قمضہ ہو چکا اب اگر پڑا ہوں اس پہ قمضہ ہو چکا اب ملتمر شو درخواست گزار ہو حجت الاسلام المسلمین سرکار علامہ سید علی رضا رضی صاحب سے وہ تشریف لائے اور آج کی مناسبت سے آج کی شب باکر کی یتینی کی شب ہے تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیتا کبھی بھی مار نہ ہوتا تشریف لاتے ہیں جناب پیر سید علی رضا رضی صاحب اور اختتام پر اسی امام کے جنازے کی شبی براغمت کرائیں گے جس نے آج باکر کو یتین کر دیا م مسئولی� Histor 나와 موسیقے زندپ بری یان from یعرشور موسیقے یاد سلzą علی رضا زندپ بخور زندپ بخور زندپ بخور زندپ بخور زندپ بخور مومی زندپ بخور مردابا بیشم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی النمیر المؤمنین علیہ السلام والسلام والتحییت والاکرام وعلى افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف لمجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد وعلى روحہی ونفسه وساہرہی ووسیه سیدلت قیاء واللسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہ الرحمن 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 الرحیم وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی اللرزین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلْمَا صَلَى اللَّهُ مَحْمَدْ وَعْمَدْ مجھے انداز آیا آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور سب لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں میں چہرے دیکھ رہا ہوں بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں مختلف امام بارگاہوں میں پڑھنے سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے لیکن کچھ افراد کا بلکل اندازہ نہیں ہو پا رہا وہ کہاں کے ہیں لگتا ہے وہ ہر امام بارگاہ کے ہے اور ہر جگہ پہنچ جانا مجلس کے لیے یہ ولایت کی علامت ہے یہ آپ کا عشق ہے جو آپ کو پہنچا دیتا ہے جملہ کہوں یہ آپ کا عشق ہے جو آپ کو ہر جگہ مجلس میں پہنچا دیتا ہے آپ اپنے عشق کی وجہ سے ہر مجلس میں پہنچ جاتے ہیں نہ آپ ولایت رکھتے ہیں قدرت کے معنی میں نہ آپ امامت رکھتے ہیں نہ آپ اسمت رکھتے ہیں آپ صرف وصرف حب آل محمد رکھتے ہیں اور ہر مجلس میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ہستیاں جو ولایت بھی رکھتی ہوں اسمت بھی رکھتی ہوں کیا وہ مجلسوں میں نہیں آسکتی ہیں رات پہنچ گئی ہے ولایت میں مانا ہے قدرت ہم میں سے کوئی ولایت نہیں رکھتا ہم ولایت کے ماننے والے وہ جو ولایت رکھتے ہیں کہ وہ نہیں آسکتے ایک اور جملہ کہتوں جو ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں یہ جن کے ذہن میں ابھی بھی پورا یقین نہیں ہے ان کی صرف صفائے کے لئے پیش کر رہا ہوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم سب کو ملک الموت وفات دیتا ہے اللہ کہہ رہا ہے جسے میں نے تم پہ وقالت دی ہے کوئی مشرق میں مر رہا ہے کوئی مغرب میں پوری دنیا میں اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں سب کی روحیں وہی پرواز کر رہے ہیں سب کو موت وحی دے رہے ہیں اور ان کے پاس صرف اللہ کی وقالت ہے جو ولایت رکھتا ہو حیدر 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 حیدری بات پہتے ہیں جانے گیرہ میں توجہ رہے کی میرے ساتھ جانے گیرہ میں تو آپ کوئی ذہن میں شبہ نہ آنے دے کہ امام صدیات مجلسوں میں آتے ہیں اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں شبہ ڈالنے کی کوشش کرے اور کہے جناب سکرہ مجلسوں میں نہیں آتی ہیں تو اس سے کہیے کہ تیری مجلسوں میں نہیں آتی ہوں گے آپ پہنچ رہی ہے جتنی کوشش کرلوں کیا کروں اپنے مزاد میں بدل نہیں پا رہا ہوں میں اپنے مزاد کے حساب سے جلتا رہوں گا اور آپ حضرات میرے مزاد کے حساب سے سنتے رہیے گا جانے کے رامین مجال لسٹ میں وہ حسین آتی ہیں میں نے بھی دوسرے جگہ دلیلیں پہ شکی تھی لیکن کیونکہ مجمع میں دیکھ رہا ہوں بہت سا وہاں کا یہاں پہ آ گیا تو اس لیے میں نے کہا کہ میں جہاں کی دلیلیں مکمل ہوئیں تھے ہمارے میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے کراچی کے بھی نظر آ رہے ہیں اور میں نے پہچان لیا تھا شہزاں آپ کو میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اور میں چہرے یاد رکھتا ہوں پروردگار کا اتنا کرم ہے جو رسول خدا ان کی آل کو مانتے ہیں نا انہیں نسیان نہیں ہو جاؤں وہ جو ہزیان کی نسبتیں دیتے ہیں ان کا دماغ کام نہیں کرتا یاری 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 مدد حق ہے اور سلام کر تو حسین پر کہ کا حشت جس کا سلاح ملے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے کہ وہاں سے دیکھئے کیا ملے جو درے حسین کا ہوگا تھا اسے ہو رسائی علی طلب جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے چلتے رہیں گے حضرات میرے صاحب تو جانے کے رامی ہم آئم اہلِ بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہم ولایت کے ماننے والے ہیں اوروں میں ہمیں فرق یہی ہے کہ وہ آئم اہلِ بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ جتنا نبی کو مانتے ہیں وہ اتنا یہ رسول خدا کے آل کو مانتے ہیں وہ خود ہی کہتے رہے تھے نبی ہم جیسے ہم پیمبر کو بہت بازمت مانتے ہیں تو اور ان کی آل کو ان جیسا مانتے ہیں مطلب نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اول انا محمد اوسط انا محمد آخر انا محمد اور اگر کوئی شباہ کرے تو بحار الانوار میں موجود ہے علامہ محمد باقر مجلس نے سند کو لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ ضعیف نہیں ہے تو پیمبر چھڑے ماں فرما رہے ہیں کہ ہمارے پہلا بھی محمد ہے ہمارا وسط بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد کھلو نا محمد کیا مطلب کھلو نا محمد یعنی ہم سب کے سب اسی عصمت کے مالک ہیں اسی نور کے مالک ہیں اللہ نے ہم سب کو اسی نور سے بنایا ہے تو جانے گرامی ایک بحث ہے کہ بہت سے افراد نے کی کہ پنجتن کے بعد پہلی ہستی آ رہے تھے پنجتن کے بعد پہلی ہستی آ رہے تھے امام سجا تو شیطان نے سوچا بھئی یہ انہی جیسے ہیں یہ انیس بھی اس کا فرق ہے پہنچ رہے ہیں حضران وقت تو ہے میرے پاس چلیں گے نا حضران مجھے آج یہ رات اسلامباد پہ جانا کل وہاں پہ مسلسل مجالس ہیں میری زندگی بس ایسی ہی ہے میں کلاجی میں بھی پیش کر چکا ہوں اور دوسرے مقام پہ بھی میری زندگی میں آرام نہیں ہے لیکن سکون بہت جائے توجہ رہے کی میرے ساتھ توجہ رہے کی میرے ساتھ توجہ رہے کی تو اب ایک مرتبہ سیدردو رزاق مقرم نے کہا کہ نہیں اس طرح سے آزمائش نہیں ہے لیکن تمام کے تمام حسنیاں دیکھ رہی ہیں اور ایک مرتبہ شیطان آتا ہے اور امام سجاد کو عبادت میں دیکھتا ہے نماز میں دیکھتا ہے سامب کی شکل میں آتا ہے سامب تو سمجھ میں آرہا ہے سب حضرات کو یہ کئی مرتبہ شیطان جو ہے نا وہ سامب کی شکل میں گیا ہے وہ افراد جو وہم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رات میں نہ کہنا آ جائے گا وہ اور ہوں گے جو سامب سے درتے ہوں گے ہم تو علی کے ماننے والے ہیں تو مختلف جگہوں پہ شیطان گیا ہے سامب کی شکل کے اندر ڈرانے کے لئے اور بہت سے بچارے ڈر بھی گئے میں آپ لوگوں کو نہیں ڈر آ رہا ہوں سازہ جلتے رہیے گا تو ازانی کی رہ میں ایک مرتبہ آیا اور اس نے آکے پاؤں پہ کاٹا چوچھے امام علیہ السلام کی بہت دیر تک کاٹا رہا لیکن امام کی نماز جاری رہی توجہ امام کی نماز جاری رہی بہت دیر تک کاٹا رہا اس کے بعد ایک مرتبہ آسمان سے ندائی ہادا زین العابدین یہ زین العابدین ہے یہ کسی بھی طرح سے ڈرنے والا نہیں ہے یہ کوئی غار نہیں ہے اگر بات پہنچ رہی ہے ایک مرتبہ شیطان فوراں گھبرا کے پیچھے ہٹا اور اس نے کہا واقعین یہی زین العابدین ہے میں امتحان لینے آیا تھا کہ وہ پانچ عورتیں یہ عورت تو نہیں ہے اب پتہ چلا چودہ کا نور ایک سا ہے بات پہنچتے رہے گی ازانی کی رہا تو اب یہ تاریخ میں بیش کرنا چاہ رہا ہوں سید عبدالعزاق مکرم نے اپنے انداز سے لکھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ درست نہیں ہے کہ کسی اور نے ایران کو فتح کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جناب امیر نے فتح کیا مہارا میں اختلاف ہے میں اب اختلافی بات نہیں کروں کوئی بھی تو سید عبدالعزاق مکرم نے بحث پیش کی ہے کہ نہیں خود مولا علی نے فتح کیا ایران کیونکہ فیصلہ مولا نے دیا لیکن بہت سلما کہتے ہیں نہیں فتح کسی اور نے کیا جس نے فتح کیا اس نے کہا کہ علی کو بلالو ایرانی قیدی آئیں ہم میں سے کسی کو فارسی تو آتی نہیں ہے یہ علی ہے صرف جنہیں دنیا کی ساری زبانیں آتے ہیں کیونکہ یہ باب مدینہ چلے علم ہے یہ دنیا کی تمام زبانیں بول بھی لیتے ہیں لکھ بھی لیتے ہیں پہ بھی لیتے ہیں جب باب ایسا ہے تو مدینہ کیسا ہو گیا پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے عزیزانہ کے رامے جب باب ایسے ہیں تو خبردار کوئی نہ کہے کہ نبی انپرد ہے تو میں جملہ کہہ رہا ہوں دیکھ مرتبہ اس سے بحثنے کی کس زمانے میں لیکن فیصلے کے لیے مولا کو بلائے گیا کبھی ہم نے ایران فضا کر لیا اور قیدی ہم لے کے آئے ہیں کون ہیں کبھی شہزادیاں ہیں یزجرد کی یزگرد فارس میں کہتے ہیں یزجرد عربی میں مولا کی بیٹیاں ہیں شہزادیاں ہیں اور ان کے ساتھ بہتاہ کنیزیں ہیں بہت سے قیدی ہیں تو یا علی آپ آئیے فیصلہ کر دیجئے جیسے ہی مولا آئے مسجد النبوی میں آپ نے قیدیوں کو دیکھا آواز دیکھا سب کی رسیاں کھول دو آپ نے کہا رسیاں کھول دو اس کا مطلب ہے یہ رسیاں باندھنا اوروں کی صیرت تھا مولا نے کہا سب کی رسیاں کھول دو تو ایک مردہ بہت مولا چاہوں گا تو ایک مردہ بہت مولا مخاطب ہوئے سوال کیا فارسی میں ان سے پوچھا آپ کون ہیں تو وہ جو سب سے آگے بی بی کھڑی تھی کہا میں شہربانو میرا نام شہربانو اور وہ تعجب سے سر اٹھا کے دیکھنے لگے اب تک سر جھکا رکھے تھے ہاتھوں میں رسیاں تھی قیدی تھی پانچ سو کنیزوں کے جھرمت میں تھی سب نے لکھا شیعہ سننی علماء نے مورخی نے لکھا ہے پانچ سو کنیزوں کے جھرمت میں آئیں تھی ایران سے پانچ سو کنیزیں ساتھ تھیں تو ایک مرتبہ پوچھا مولا نے آپ کا نام کیا تو انہوں نے کہا میرا نام شہربانو ہے مولا نے کہا میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں مولا نے ایک مرتبہ اسلام بتانا شروع کیا انہوں نے کہا اس سے پہلے مسلمانوں نے ہمیں قیدی بنا رکھا تھا مولا نے کہا وہ اور مسلمان تھے وہ اور مسلمان تھے یہ جو میں اسلام پیش کر رہا ہوں یہ اسلام ہے یہ اسلام محمدی ہے ایک مرتبہ مولا نے دعوت دی تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے اسلام پیش کی ہے مجھے قبول ہے کس نے کہا جناب شہربانو نے مولا نے کہا اب آپ نے جب کہہ دییا نا میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جس مسلمان سے کہیں گی میں آپ کا عقد کر دوں گا کیونکہ آپ بغیر مردوں کے آئیں ہیں کسی کی پناہ میں نہیں ہیں تو وہ بہت بہایہ بی بی تھی جیسے سر اٹھایا تو مولا کے ساتھ ان کے ایک فرزن کھڑے تھے نام تا حسیب حیاء مانے تھی زبان سے کچھ نہیں کہا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بہت بہایہ خاتون تھی زبان سے کچھ نہیں کہا ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے ایک ہار بنایا اور سامنے رکھ دیا مولا نے جنابِ عمید نے اپنی ابا اتاری اور ان کے سر پہ رکھی کہ ساری نظریں جھک دیں اب یہ ہماری عزت ہے اب یہ ہماری عزت ہے کہا کہ یہاں علی کسیق کیجئے گا انہوں نے اشارہ حسین ابن علی کی طرف دیا میں دلوں کو سمجھتا ہو مولا نے کہا نکام میں پڑھوں گا اب میں پڑھوں گا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں جنابِ سرورِ کائنات کا اب جنابِ ابو طالب نے پڑھا تھا سید شہدہ کا جنابِ امیر نے پڑھا ہے ایزانِ گرام میں ایک مرتبہ اب پڑھا اور جنابِ امیر نے کہا یہ آج سے ہمارے خاندان کی آپ روح ہیں یہ ہماری عزت ہے تو جنابِ سید شہدہ نے جنابِ شہربانوں سے کہا آپ کی اتنی کنیزیں ہیں سب کی سب میں خرچہ دوں گا جنابِ شہربانوں نے ایک مرتبہ کہا یہ کنیز میں نے آپ کو حبا کی شیرن کی طرف اشارہ کر کے کہا مولا نے کہا میں دنیا کی طرح خواہشات نہیں رکھتا پتہ نہیں رکھا ہے یا نہیں معصوم معصوم ہوتے ہیں کہا نہیں میں نے اپنی کنیز یہ آپ کو حبا کی حدیعہ میں دی مولا نے کہا میں نے اس کنیز کو آزاد کیا ایک مولا کے چہنے والے تھے بہت عاشق تھے وہ ملنے کے لیے آئے تھے مولا نے کہا ایک بہت مؤمنہ شیعہ خاتون ہے اگر اس سے تیرا اب پردوں تو راضی ہوگا کہا مولا آپ میرا نکاح پر ہے کسی سے پردے پوچھا مولا نام بتا دیجئے ایک سے پہلے مولا نے کہا نام شیری ہے مات واضح ہو رہی ہے اب سمجھ میں آیا یہ کنیز جو حضرت شیری مسائب سنتے ہیں نا آپ حضرت شیری کے کہ جب شام گئی تھی وہ بیہ کے لے گئے شیعہ چھے شام چلے گئے اب وہ جو شیری گئی تھی نا چند دن مولا کو صرف دیکھا تھا ہمیشہ جا کے ہر جمعرات نظر دلاتی تھی میرا مولا سلامت رہے تو اب ازان گرامی میں آنکھوں میں آسو دیکھ رہا میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں تو ازان گرامی یہ مولا سجاد علیہ السلام کی والدہ کا میں نے صرف تعرف کروایا ہے کہ وہ بی بی کون ہے ازان گرامی یہاں تک نوایات میں ہے کہ جنابِ سجدِ سجاد وہ جو پالنے والی ماں تھی نا ان کے ساتھ جب دسترخان پہ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے مادرِ گرامی پہلے آپ کھا لیجی تو وہ پالنے والی ماں کہتے تھے نہیں پہلے آپ کھا لیجی کہا نہیں آپ کے ہوتے ہوئے کھانا نہیں کھاؤں گا کہا کیوں کہا میں چاہتا ہوں کہ میں وہ لقمہ نہ اٹھاؤں جس پہ آپ کی نظر ہو کہا میری چاہت یہی ہے کہ آپ وہ لقمہ کھائیں جس پہ میری نظر ہو کہا وہ آپ کی محبت ہے یہ میرا احترام ہے پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں میری آواز سب کو واضح آ رہی ہے سب لوگ سن پا رہے ہیں نا میری بات تو ازان گرامی امامِ سجاد علیہ السلام ابتدائی مراحل کے اندر تو میں یہاں پہ ایک جملہ پیش کروں گا جنابِ سرورِ کائنات نے کہا تھا مجھے فخر ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تو ایک آدل حکمران کی حکومت تھی نوشیروا آدل کی حکومت تھی اور اگر کوئی امام امامِ سجاد علیہ السلام اس وقت دنیا میں آئے ہو اس دنیا میں آئے ہو اس دنیا سے اس دنیا میں تب آئے ہو جب مولا علی کی حکومت ہو سینتیس حجری ہے جنابِ امیر کی حکومت ہے تو جنابِ سیدِ سجاد کی آمد ہے اس دنیا کے اندر تو جنابِ امیر کی ہمیشہ آغوش میں رہا کرتے تھے جیسے رسولِ خدا امامِ حسن حسین کو آغوش میں لیتے بوسے دیا کرتے ویسے جنابِ امیر مولا سجاد کو چوما کرتے تھے میں بات پہنچا پا رہا ہوں اب سوچئے جو امیرِ کائنات کی آغوش میں پلے ہو وہ سجاد کیسے سجاد ہوں گے چلیں گے نا کچھ در میرے ساتھ مجمع ہے میرے ساتھ میں دو مراحل پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایزان اکرامی تاریخ نے امامِ سجاد کو القاب سے جو یاد کیا ہے وہ ہیں امام کا جو دور ہے وہ تربیت کا دور ہے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں پنجتن کا دور دورِ ولایت ہے رسولِ خدا نے دعوتِ ذلشیرہ سے لے کے غدیر تک مسلسل ولایت کو پہنچایا دعوتِ ذلشیرہ میں کہا جو بھی میرے اس مشن میں میرا ساتھ دیکھا وہ میرا بھائی ہوگا میرا وزیر ہوگا میرا وزیر ہوگا میرا خلیفہ ہوگا اور غدیر تک مسلسل اعلان کرتے رہے من کنچ مولا فہذا علی مولا ہر جنگ میں ہر جگہ اعلان کرتے رہے جگہ جگہ اعلان کرتے رہے میرے بعد میرا وزیر کون ہوگا تو یہ دورِ ولایت ہے جنگوں کے اندر بھی آپ اعلان کرتے رہے ذہنوں میں ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت آپ لوگ تنگ بیٹھے ہیں لیکن میرے ساتھ رہے سے دیر چلتے رہی ہے گا میں بہت آرام آرام سے چلنا چاہ رہا تھا لیکن میں تیسے چلوں گا میرا ساتھ دیجئے گا اے جانے کے نامی اب ہر جنگ میں پہمبر نے کوشش کی کہ جنابِ امیر کی ولایت کا اعلان ہوتا رہے یہاں تک کہ خندق کے اندر جب کسی نے آنے کے بعد کہا کہ اے محمد اے نبی مسلمانوں کے نبی میرے مقابلے میں کسی کو بھیجیے تو آپ نے کہا من لہو کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے گا تو بار بار جنابِ امیر کہتے رہے انا لہو میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا میں اس کے مقابلے کے لئے کافی ہوں تو آپ نے تین مرتبہ اعلان کرنے کے بعد جنابِ امیر سے کہا یا علی آئیے اپنا لباس میرے لباس سے بدلے قبہ آپ اپنی مجھے دیں میری قبہ آپ لیں میری ابا آپ لیں میرا پھٹکہ آپ باندے میرے نالین آپ باندے میری تلوار آپ لیں میری ذرا آپ لیں پھر ایک مرتبہ خیمے سے باہر لائے یا علی اپنا امامہ مجھے دیں میرا امامہ آپ لیں میں کہوں گا یا رسول اللہ جہاں سے ابا قبہ بدلی تھی وہاں امامہ بدل لیتے پہمبر کہیں گے نہیں میرے بعد میرے امامے پہ اختلاف ہوگا میں مجمع میں امامہ بدل کے بتا رہا ہوں میرے امامے کا وارث میرا بھائی علی ہے تو پہمبر کا دور دورِ ولایت ہے جنابِ سیدہ کا دور دورِ ولایت ہے بہت تیزی سے چل رہا ہوں جنابِ سیدہ کا جو قیام ہے وہ ولایت کی خاطر تھا فدق کی خاطر نہیں تھا فدق ظاہر تھا باطن ولایت ہے میرے بعد وقت نہیں ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا جنابِ امیر کے پچیس سال خاموشی ولایت کی خاطر ہے اس کے بعد دورِ خلافت ولایت ہے امامِ حسنِ مشتبہ کا دور ولایت کا دور ہے امامِ حسین علیہ السلام کا دور ولایت کا دور ہے بس ایک جمعے پہ امامِ حسین کا دور سن لیجئے امامِ حسین فرماتے ہیں مِثْلِ اللَّا يُبَائَوْ مِثْلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ نہیں کہا میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مجھ جیسا میرا بابا حلی ہے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے اگر بات پہنچ گئی مل سکتی ہے بات پہنچ گئی تو جناب سید شہدہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ماسو کبھی بھی ایسے ویسوں کی بیعت نہیں کرتے اگر بات پہنچ گئی اجزانہ کرامی پنجتن کا دور ہے دور الولایت اب امام سجاد کا دور شروع ہو رہا یہ ہے دور تربیت مولا نے کہا اگر جو ولایت مانتا ہے تو تربیت میں کروں گا اب تربیت میں امام نے مختلف طریقوں سے لوگوں کی تربیت کی دعا مانگنا امام نے سمجھائے صحیفہ سجادیہ امام کا کلام ہے اجزانہ کرامی تمام آئمہ خطبے دیتے رہے یزید نے اور اس کے بعد مروان نے اور بنو میہ نے چوتھے امام کے خطبوں پہ پابندی لگوا دی آپ خطبہ نہیں جیس سکتے امام نے کہا ٹھیک ہے خطبوں پہ پابندی لگا سکتے ہو لگا دو دعاوں پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے دعاوں پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے دعائیں مانگتا رہوں گا اب امام کیا کرتے دعا کے لیے بیٹھ جاتے جہاں دعا کے لیے بیٹھتے مجمع جمع ہو جاتا ارے سجد سجاد دعا مانگ رہے امام دعا شروع کرتے تعریف اس خدا کے جس نے کہنات کو خل کیا تمام حمد و سنہ اس پروردگار کی تمام درود و سلام آل محمد پہ امام دعا کو شروع کرتے ہم سے پھر محمد و آل محمد کا تذکرہ کرتے ہر آدمی سنتا اب کہنے کو دعا ہو رہی تھی دعا ہی میں تبلیغ ہو رہی تھی چل رہے ہیں نا حضرہ میں چند واقعہ سنانا چاہ رہا تھا امام کی زندگی سے میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت جس طرح سے بیٹھے میں تھوڑی سی دیر آپ کو زحمت دوں گا یہ آپ کی زحمتیں جناب سجدہ قبول فرمائے مولا سجاد آپ کی زحمتیں قبول فرمائے وہ قبول ہے تو آپ کی شفاعت ایزان اکرامی جس طرح سے بیٹھے میں چند دیر آپ کو اور زحمت دوں گا زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ میرے ساتھ چلیے گا ایزان اکرامی اب ایک مرتبہ مولا دعا کرنا سکھا رہے ہیں رابی ہے سعید ابن مسید شیعہ نہیں یہ نہ کہلائیے گا پوچھئے گا کون اب میرے اچھے خاصے مسائل بن چکے تو ایزان اکرامی ہے رابی سعید ابن مسید وہ کہتا کہ مدینہ میں قہد پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی سب مسید الربوی میں آکے دعائیں مانگنے لگے پروردے کا آ رہا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ یہ تیرے نبی کا شہر ہے بارش برسا دے لیکن نا جانے کتنا ظلم کیا تھا آل محمد پہ بارش نہیں ہو رہی اتنے میں رابی کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں لوگ دعائیں مانگ رہے دعا قبول نہیں ہو رہی رابی کہتا ہے سعید ان مسید کا میں نے دیکھا کہ اتنے میں ایک موٹے موٹے ہونٹوں والا سیاہ فام اور خاموشی سے آکے بیٹھ گیا کہ میں قریب گیا پشت پہ بیٹھا سنو تو صحیح یہ کہتا کیا کہ دیکھ رہا ہوں رنگ سے آ ہے لیکن چہرے پہ نور ہے چمکتا ہوا چہرہ ہے تمکتی ہوئی آنکھیں ہیں کہ ایک مرتبہ وہ غلام بیٹھا اور خاموشی سے کہنے لگا پروردگارہ تجھے میرے مولا کا وافتہ لوگ پہنچ گئے پہنچ گئے ہیں تو کہا اس غلام نے کہا پروردگارہ تجھے میرے مولا کا واسطہ بارش پرسا دے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئی بارش پرسنے لگی کہا سارے مدینے والے خوش ارے ہماری دعا قبول ہو گئی کہا میں جانتا تھا راوی کہتا ہے مجھے پتا تھا دعا اس غلام کی قبول ہوئی ہے خدا یہ نہیں دیکھتا رنگ کیسا ہے خون کیسے ہے خدا دیکھتا یہ غلام کس کے ہے خدا دیکھتا ہے علیم اللہ توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ میں بالکل ایک نئے زاگی سے لے کے چل رہا ہوں کیونکہ آپ حضرات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میں کوئی موضوع دہرانہ نہیں چاہ رہا ہوں اب امام سجاد میں میری کوئی ساتھویں آٹھویں مجلس چل رہی ہے اس لیے میں الگ الگ موضوعات پیش کر رہا ہوں چلیں گے نا میرے ساتھ بور تو نہیں ہو رہا ہے سارا مجمع میرے ساتھ ہے تو ابراوی کہتا کہ میں نے دیکھا کہ اس غلام کے دعا قبول ہو گئی کہ خاموشی سے غلام اٹھا کسی کو پتہ نہ چلے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے کہ اٹھا اور جانے لگا کہ میں فوراں پیچھے ہو لیا دیکھو تو صحیح کس مولا کا واسطہ دیکھے گیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ غلام مسجد نبوی سے نکلا محلہ بنی حاشم میں چلا گیا کہ میں دیکھنے لگا کہ ہاں یہ کسی حاشمی کا غلام ہے میں نے اس کا پیچھا کیا دیکھا سجد سجاد کے گھر چلا گیا تو وہ کہتا ہے مجھے پورا یقین تھا یہ انہی کا غلام ہو سکتا بتانے لوگ ہیں یا نہیں ارے جس کے غلام ایسے ہوں سوچئے مولا کیسے ہوں گے تو وہ راہے کہتا ہے کہ میں نے سوچا ہو نہ ہو میں کسی نہ طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ غلام حاصل کر لوں گا کہو اس دن تو بارش تھی میں نے کہا جا کے پانی جمع کروں کئی دنوں سے قہت ہے پھر کہ چند دن گزر گئے میں فوراں سید سجاد کے گھر پہ گیا کہا سید سجاد اگر کچھ مانگوں گا تو عطا کیجئے گا امام نے کہا جو مانگو کہا اتا کروں گا کہا پہ غلام چاہیے اور علماء نے لکھا ہے تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ غلام آزاد کیے مولا علی میں ایک ہزار سے زیادہ اور مولا کے بعد سب سے زیادہ جو غلام خرید کے آزاد کیے مولا سجاد میں تو جملہ کہہ گیا ہوں تو وہ کہتا ہوں میں پہنچا کہا مولا اتنے غلام ہیں مجھے غلام چاہیے مولا نے کہا سارے غلاموں کو بلاو کہا کم سا غلام چاہیے کہا جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں آئے مولا نے کہا مجھے پتا وہ جو چھوپر آنا اسے بھی بلا لو مجھے پتا جو چھوپر آنا چھوپر آنا جس کی دعا قبول ہوئی کہ میں نے کہا مولا یہی غلام چاہیے مولا نے کہا جاؤ یہ غلام تمہارا ہوا کہا جیسے غلام میرا ہوا میں نے کہا چلو میرے ساتھ کہا اگدم سے غلام نے ہاتھ اٹھایا کہا پروردگارہ تو جانتا میں نے تُس سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا سجاد کے در پہ رہوں گا کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گا یا میری اس دعا کو پورا کر لے یا مجھے موت دے دے وہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایک مرتبہ زمین پہ کرا جب ہلا کے دیکھا تو روح پرواز کر گئی تھی تو اب وہ راوی کہتا ہے شیعہ راوی نہیں ہے وہ کہتا ہے میں پوری زندگی حسرت میرا ہے کاش میں نے اس غلام سے اپنے حق میں دعا کرالی ہوتی جب میں نے پوچھا یہ کون تھا تو مولا سجاد نے کہا یہ مستجابت دعوات تھا مستجابت دعوات اسے کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو تو وہ راوی کہتا ہے مجھے افسوس رہا کہ میں نے اس غلام سے اپنے حق میں دعا نہیں کروائی لیکن مجھے تاجب ہے اس راوی پہ کہ جس مولا کی وجہ سے وہ مستجابت دعوات بنا تھا تم اس مولا کو چھوڑ کے غلام سے دعائے گرا رہا ہو یہ مسلمانوں کی پرانی آجت ہے جس نبی کی وجہ سے وہ بن گئے نبی کو چھوڑ کے صحابہ کے موسیقا جو تھے امام علی ہے لکب زین العابدین کہتے ہیں جن کو سیدے سجاد مومنی اور ایک لکب ہے آمد بیمار دلحزی سجدوں سے جن کے عقبی منافر ہے یہ زمین نائے ہائے درگی نائے ہائے درگی توجہ ہے جانے گرانے نجانے کیسے مسلمان ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی بنتا ہے اسے بھول جاتے ہیں جو بن جاتا ہے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں بات پہنچ رہی ہے میری یہ توری دنیا کے اندر توری دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیے گا نجانے کون 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 سے دن کون 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 سی شخصیہ مدہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں لوگ نجانے پیمبر اور آلے پیمبر کو چھوڑ کے کس کس کے پیچھے چلے جاتے ہیں ایک بہت بڑا قصور ہے مسلمانوں کا جب بھی محمد و آلے محمد کو چھوڑتے ہیں جو بھی وابستہ رہے گا محمد و آلے محمد سے میں برائیت کو مکمل کرتا ہوں یہاں پہ کہا کہ مجھے افسوس رہا یہ ہیں امام سجاد علیہ السلام جو تربیت کر رہے تھے دعا مانگنا سکھا رہے تھے چلتے رہیں گے نا میرے ساتھ تو امام کی ایک کسر بہت زیادہ غلام سیکڑوں کی تعداد میں غلام تھے ایک مرتبہ مولا نے سارے غلاموں کو تربیت کرنا شروع کیا تربیت کرتے چلے جا رہے ہیں جس کی تربیت مکمل ہو جاتے کہا جاؤ تم آزاد ہو اور امام جب غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے تو وہ غلام آزاد معاشرے میں رہنے لگتے جب معاشرے میں جا کے رہتے تو ہر آدمی پوچھتا بھئی یہ کون آدمی ہے جب سے آیا ہمارا محلہ ہی بدل گیا یہ عجیب و غریب آدمی ہے ہر آدمی کے ساتھ ساتھ اس سرحان سے اخلاق سے پیش آتا ہے کون ہے پوچھو تو صحیح تو لوگ پوچھتے بھئی آپ کون ہیں ہمارے محلے میں آپ ہی کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ ہسی کے خوشی کہتے ہیں ارے میں سجاد کا غلام ہوں تو ہر آدمی کہتا ارے غلام ایسے ہیں سوچی مولا کیسے ہوں گے بات پہنچ رہی میری ایک غلام امام مدینہ سے باہر گئے دیکھا آپ کا ایک غلام ایک کتے کو کھانا دے رہا کتے کو کھانا دے رہا تھا مولا نے کہا جاؤ تم آج سے آزاد ہوں وہ فوراں دوڑتا ہوا آیا مولا کے قدموں میں گر گیا کہا مولا کیا آپ ناراض ہو گئے ہیں مولا نے کہا ناراض کی کیا بات تھی کہا شاید میں نجس الین کو کھانا دے رہا تھا کتہ نجس ہے کیونکہ میں کتے کو کھانا دے رہا تھا تو آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا گیا جو تم آزاد ہو مولا نے کہا نہیں میں تجھے انسانیت سے کھا رہا تھا میں تجھے انسانیت سے کھا رہا تھا اب تو تجھے جانوروں کی بھی پروا کرنے لگا ہے تو تو نجس الین کو بھی کھانا کھلا رہا ہے بس یہی میں چاہ رہا تھا مولا نے کہا جب تجھے جانوروں کی بھی پروا کرنے لگا تو بس یہی میں چاہتا تھا جہاں آج سے تُو آزاد ہے مولا ایک مردبہ ایک اونٹی پہ سوا رہے ہیں تھوڑی دیر چلیں گے نا میں نے کہا تھا روایت پیش کروں گا میں نے پہلی کہا تھا میں روایت چل پیش کرنا چاہتا ہوں تو مولا اونٹنی پہ سوا رہا ہے اور اونٹنی بہت زیادہ اچھل رہی تھی تو ایک مردبہ مولا نے کہا اگر تجھے بھی مارنے کا قصاص نہ نہ ہوتا تو میں ضرور مارتا لیکن جانوروں کو بھی مارنے کا قصاص ہے تو مولا کا غلام کہنے لگا مولا میں ٹھیک کر دوں مولا نے کہا خبردار ہاتھ تنگ نہیں کر رہی یہ اس بات پہ خوش ہے کہ سجاد سوار ہے بات پہنچ رہی ہے ذہنے کی رہا ہے تو جانوروں تک کو احساسا معصوم ہے اور اگر کسی کو احساس نہ ہو تو پھر مانو نا جانوروں سے بتے رہے انہیں جملہ میں کہہ گیا ہوں جو معصوم کا احساس نہ کرے میں جانتا ہوں میں صرف جملہ کہہ گیا ہوں لیکن میں نے پہلے کہہ دیا میں اپنے مزاج کو بدل نہیں سکتا اور میری مجلسوں میں وہی آیا کہنا جو میرے مزاج کے ساتھ سا چلنا چاہتے ہیں ایزانہ کی رامی بس ایک اور روایت سننے جی سنیں گے شہید عبدالحسین دستغیب شرازی نے اپنی کتاب میں لکھا کہتے کہ مدینہ میں ایک آدمی رہتا تھا بعض افراد کے آپ کو پتا نا کہ نام خراب ہو جاتا تو کہا مدینہ میں ایک آدمی کا نام بہت خراب تھا اب اردو میں کو میں نام مناسب لفظ اسمال نہیں کرنا چاہتا لیکن تو کہا جیسے اس کو سب لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بدماش ہے جو بھی کہہ لیجے لفظ تو کہا وہ ایک آدمی کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے خود ہی کہا بدماش نے کہا دوست سے کہا مدینہ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی میں نے توہن نہ کی ہو سوائے سید سجاد کے تو اس نے کہا کبھی سوچنا بھی مت یہ آلِ رسول ہے تو کہنے لگا نہیں آج ہی نہیں کی باری تو کہا وہ دوست پورا ہٹ گیا کہ نہیں میں شریک نہیں ہوں گا تو بدماش آگے بڑھا اور جا کے امام کی ابا کو پیچھے سے کھیچا جیسے امام کی ابا کو کھیچا تو امام نے آیت کی تلاوت کی امام نے کہا ایک دن آنے والا ہے جس دن بطلان کاروں کو بڑا خسارہ ہوگا اچانک اس بدماش کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا کہ فرزند رسول ایک مرتبہ ذرا آیت دوبارہ سنا دیں گے امام نے دوبارہ آیت پڑھی امام نے کہا وہ جو بطلان کار ہیں نا گنہگار ہیں ان کو ایک دن بہت خسارہ ہوگا بہت رویا کہ فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے امام نے کہا ایک وعدہ کر تو گناہ دوبارہ نہیں کرے گا میں زمانت دیتا ہوں میں تنہی شفاعت کروں گا انہیں لوگ ہیں یا نہیں ایک مرتبہ امام کے قدموں میں گر گیا اب تک بدماش مشہور تھا مدینہ میں ہر آدمی اسے گالی بکتا تھا کہ یہ بہت عجیب و غریب خسارہ کا آدمی ہے جس دن امام کے قدموں میں گرا اب ہر آدمی پوچھ جاتا ہوا تمہیں کیا ہے یہ اتنے عابد و زہد کیسے بن گئے کہہ رہے میں سگد سجاد کی غلامی میں چلا گیا مجھے نہیں معلوم آپ چلنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چلنا چاہ رہے ہیں بس میں نے زحمت کو تمام کر دیا بہت زیادہ طویل نہیں ہے یہ امام سجاد علیہ السلام کا کردار ہے دو مثالیں صرف صحیفہ سجاد سے دینا چاہ رہا چاہتے ہیں ایک مثال چلے مولا کی دعائیں ہیں اور اس میں خزانِ علم کے امام دعا مانگتے لئے کہتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والی مخلوقات کو وہاں ہی پہ رزق بھی پہنچا رکھا ہے اور ہوا بھی پہنچا رکھی ہے میں جملہ نہیں پہنچا سکا یہ مولا کی دعا کا جملہ ہے میں آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ سا چلیے گا میرا آپ سے باتا ہے آپ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے اگر آپ کو ادراک ہو گئے بیسویں صدی جب شروع ہوئی تو لوگوں نے معلوم کرنے کی سائنس نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پتا چلے سمندر کتنے گہرے ہیں تو وہ سمندروں میں اترنے لگے پتا چلے سمندر اتنے گہرے ہیں کہ اگر ہم زیادہ گہرائی میں گئے تو ہم ختم ہو جائیں گے لہرے بہت تیز ہیں تو وہ جو ہے لہرے بہت تیز ہیں تو اتانے گرامی وہ ایک مرتبہ انہوں نے معلوم کیا کہ بھئی یہ جو اتنے گہرے گہرے سمندر ہے ان گہرائیوں میں بھی مچھلیاں اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کبھی یہ مچھلیاں اگر سمندر میں اوپر آئیں گی ہوا لینے تو یہ کئی میل کا سفت ہے کر کے آتے میں مر جائیں گی نیچے آکسوجن ہے نہیں یہ زندہ کیسے ہے تہک کا شروع ہو گئی تو انہوں نے پتا لیے لگایا کہ زمین کی تہکے اندر سمندر کی گہرائیوں میں تہکے اندر کچھ پوتے ہیں جن سے آکسوجن نکلتی ہے وہ مچھلیاں وہاں سے آکسوجن لیتی ہیں کچھ کے اپنے جسم سے آکسوجن نکلتی ہے وہ اسے لے لیتی ہیں توجہ سائنس نے بیسویں صدی میں دریافت کیا کہ وہ مچھلیاں اوپر نہیں آتی وہ وہی رہتی ہے وہی انہیں رزق بھی ملتا ہے ہوا بھی ملتی ہے ہمارے مولا نے چودہ سو سال پہلے ہوا بھی ملتی ہے 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 اور لمبے مسائب پڑھنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن پھر میں سوچ رہا تھا ابھی تو میں نے مسائب پڑھے ہی نہیں ہیں مولا سجاد کی پوری زندگی مسائب سے بھری ہے انبیاء میں ایک نبی گزرے ہیں نبی ایوب حضرت ایوب ایوب دوا دے دو ایوب بیمار ہیں ایک دن کریں شیطان نے گھر گھر جا کے کہا رحمہ تمہیں چہرہ تو نہیں دکھائے گی نبی کی بیٹی ہے نبی کی زوجہ ہے اس سے کہو اپنے بال کٹ کے دے دے یہ بہت خوبصورت ہے جب وہ گھر گھر جانے لگی تو ہر آدمی نے تقاضی کی اپنے بال کٹ کے دے دیں جناب رحمہ نے کہا نہیں میں نبی کی بیٹی ہوں موسیقی موسیقی کہا پروردگارہ اس سے آگے میں برداشت نہیں کر سکتا ایک مرتبہ جناب جبرائیل ہاں سن کے روئیے گا میرے میں درخواست کروں جناب جبرائیل نازل ہوئے کہا اے ایوب اللہ سوال کر رہا ہے بیٹے کس نے دیئے تھے کہا اللہ نے کہا گھر کس نے دیا تھا کہا اللہ نے کہا فصلے کس نے دی باں کا سب کچھ اللہ نے کہا زوجہ کس نے دی کہا اللہ نے کہا اللہ نے اگر آزمائش دی ہے تو آپ منع کر رہے ہیں جناب اے ایوب رونے لگے کہا پروردگارہ سے مولا سجاد کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے جہاں جناب اے ایوب نے کہا تھا آگے نہیں جا سکتا وہاں جناب سید سجاد نے شروع کیا اب سمجھ میں آیا انبیاء کیوں سلام کرتے ہیں انبیاء سلام کرتے ہیں مولا سجاد بس بھئی بس بھئی کوئی رونے میں بخلے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا دو جملے سن لے آپ اس بلند آواز سے رو رہے ہیں کہ مجھے اپنی آواز نہیں آ رہی ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا دو جملے سن لیجیے ایک آدمی نے کہا مولا آپ کو کن کن باتوں نے رولایا میں نے کہل ایک روایت پڑھ دی ایک آر روایت سن لیجیے مولا نے کہا مجھے بہت سی باتوں نے رولایا کہا مولا کن کن کہا مولا کن کن باتوں نے رولایا کہا میری چھوٹی بہن کے سوالوں نے بہت رولایا مجھے لگتا آپ مجھے آج مکمل نہیں کرنے دے گے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے بھائی میرے بزرگ میرے بچے ایک سوال کروں آپ سے یہ جو زیادہ چیف کے رو رہے ہیں ان سے میرا سوال ہے کیا آپ کے دھروں میں بھی چھوٹی بچیاں ہیں سنیں گے مصر میرا سوال میری درخواست میرا بھائی آپ نے اپنی حالت بگاڑ لی تھوڑا سا سبر کریں تھوڑا سبر کریں گے میرا عدل بھائی وہ سوال زیادہ کہتاں نہ پڑھیں سنیں گے کہ مولا مولا کون سے سوال تھے جنہوں نے رولایا کہ ایک مرتبہ بی بیوں کی رسیاں کھولیں میرا گلے میں پھر بھی توخ تھا زنجیریں تھے ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں جیسے ہی میری بہن کی رسیاں کھولیں آپ کو پتا ہے نا یتیم بچے کسی سے گلے ملنا چاہتے ہیں جیسے بی بی کی رسیاں کھولیں جناب شکینہ دوڑتی ہوئی آئے مولا سجاد کے گلے میں باہن ڈالیں نہیں پکڑیں پکڑیں روکے جیسے ہی گلے میں باہن ڈالیں مولا سجاد نے کہا آہ بی بی سکینہ نے پوچھا بھائیہ کیا بات ہے جب میں گلے ملتی ہو تو آپ آہ کیوں کہتے ہیں مولا سجاد کا بی بی یہ لوگ مجھے دھوک میں بٹھاتے رکھتے ہیں میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں جب کوئی ہلاتا ہے نا میری کھال کرنے لگتی ہے آپ تو برداشت نہیں کر پا رہا ہے دو جنلے میرے بھائی مجھے معاف کر دیں میری زنجیریں گے بس نہیں پڑھوں گا اگر ایسے رہنگے میں نہیں پڑھوں گا دو جنلے بس ایک مرتبہ پانی مل گیا بی بیوں کو پانی ملا جیسے ہی پانی ملا نا جناب شکینہ نے کنزہ لیا پانی نہیں پیا مولا سجاد کی زنجیروں پہ دائل دیا کہا بی بی یہ کیا کیا آپ نے کہا بھائیہ آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گھر میں میں زنجیروں کو ڈھنڈا کر رہی ہوں ابھی تابوت برامت نہیں ہوگا ابھی نہیں ابھی رک جائیں جناب شکینہ نے جب پانی ڈالا نا زنجیروں پہ تو مولا نے کہا بی بی کیا کر رہی ہے کہا بھائیہ آپ ہی نے کہا تھا نا زنجیریں گھر میں میں زنجیروں کو ڈھنڈا کر رہی ہوں کہا مولا اور کون سی باتیں رولا چیزیں ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا بھائیہ میں نے آج تک کبھی آپ کو پاؤں پھیلا کے بیٹھے نہیں دیکھا بھائیہ آپ نے پاؤں کیوں پھیلائے ہیں کہا بہن میرے نالین ٹوٹ گئے ہیں پاؤں میں کانٹے ہیں کہا مولا پھر کیا ہیا کہا بہن نے ایٹے کانٹا چنہا اب مولا اس میں رونے کی بات کیا ہے مولا فرماتے ہیں میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے کوئی میری بہن سے پوچھنے والا نہیں تھا میرے آز زنجیروں میں بس دو سے چار منار دو سے چار منار میں ایک بات کہوں آپ سے مجھے پتا ہے وہاں مسجد میں میری بہنیں بیٹھی ہیں میں ایک بات کہوں آج کوئی مردوں میں آئے نہ آئے بی بیوں میں کوئی شام سے بی بی ضرور آئے گی شاہد پہ زندان کی چھوٹی سی قبر سے بھائی کا پرسہ لینے کوئی بہن آئے گی آج لکھو ملاللہ بھائی دو مینٹ رکھ جائے دو مینٹ دو مینٹ رکھ جائے میں مسائد پیش کروں بس بھی ایک مرتبہ شام کا زندان ہے دو طرح کے زندان تھے شام کے روایت میں دو طرح کے ایک زندان ایسا تھا اس میں کوئی کھڑکی روشندان نہیں تھا اس میں اتنا اندھیرہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا دوسرا زندان بازار میں تھا اس کی چھت نہیں ہوئی جب بی بیاں بیٹھتی تھی نا تو ایک چھوٹی بی بی چھت کو دیکھتی رہتی تھی صبح صبح جب پرندے جاتے تو بی بی کہتے بھائیہ یہ پرندے کہاں جا رہا ہے مولا کہتے بی بی یہ پرندے دانا چکنے جا رہا ہے جب شام ہوتی پرندے واپس آتے بھائیہ اب یہ پرندے کہاں جا رہا ہے کہا بہن یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہا ہے بی بی پوچھتی بھائیہ پرندے تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں کیا قیدی بھی گھروں کو واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں میں نے سارے مسائب ختم کر دی بس بھائی سارے مسائب ختم ہوگا یہاں یہ بچہ کوئی بھی ہوش نہ ہوگا مجھے معاف کر دیجئے گا بس بھائی اب یہ کوئی برداشت نہیں کر پا رہا آخری جملے سنیں گے مولا کو رہائی مل گئی مولا شام واپس سلے گئے صبح ہوتا ہی مولا رونے لگتے اثر کے بعد مولا اپنے باغ میں جاتے تھے جیسے ہی گھر سے نکلتے بازار سے گزرتے جتنے مدینے کے قصاب تھے اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے ابھی سجاد گزریں گے اگر گوشت بیکھ لیتے تھے مولا رونے لگتے تھے ایک قصائی بھول گیا کہ سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا سنیں گے تو اتنے میں وہ جب دیکھا نا اس نے کہ میں نے اپنے کشتے پہ جانور پہ کپڑا نہیں ڈالا مولا نے گوشت دیکھا بلند آواز سے رو لگے اوٹلا ابن رسول اللہ اچھانا ہائے نوازہ رسول پیاسہ مارا گیا قصائی میں فوراً اپنے جانور پہ کپڑا ڈالا مولا نے پوچھا میرے کوئی سوال ہے جواب دوگے کہ مولا کیا سوال ہے کہ تم نے جانور زبا کرنے سے پہلے اسے پانی پلا دیا تھا کہ ہاں مولا ہم پانی پلا کے زبا کرتے ہیں مولا نے کہا دوسرا سوا خنجر تیز کر لیا تھا کہ ہاں مولا ہم خنجر تیز کر کے زبا کرتے ہیں مولا نے کہا میرا آخری سوال ہے جب تم جانور زبا کر رہے تھے کوئی جانور دیکھتے نہیں رہا تھا کہ نہیں مولا ہم چھپا کے زبا کرتے ہیں مولا سجاد نے کربلا کا رخ کیا کہ بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے نہ آپ کا پانی پلایا نہ خنجر تیز کیا میری پھپی ستر قدم کے فاصلوں سے دیکھتی رہیے بس بھی تابوت آ گیا ہے ہائے سجا ہائے سجا میں ایک جملہ کہوں تب ہی جب آپ تابوت کی زیارت کریں گے تو آپ دیکھیں کہ تابوت پر زنجیریں ہوں گے